بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ وسلم مفتی محمد عمران حیدر عزوی آپ سے مخاطب ہوں حسب سابق برج سرطان یعنی کینسر سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو بتانے جا رہا ہوں کہ سٹائے کینوس پہ یہ مہینہ آپ کے لیے کون سا میسج تحریر کر رہا ہے اللہ کے حکم سے فل مدبعات امرہ اس کے حکم کے تابع اس کی تقبیر کے معمار اس کے حکم سے اس کے ستارے آپ کے لیے کیا پیٹرن کون سا ڈیزائن کرتیب دے رہے ہیں اور آپ کے لیے کیا مشورہ ہے علم نجوم اور علم روحانیات کی روشنی میں ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا خود پہ احسان کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اسے آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے آپ کے لیے کون سے روحانی تحائف پیش کر رہی ہیں جو آپ کے لیے آپ کی خوش قسمتی کو بڑھانے کے لیے مفید معاون اور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ایک چھوٹی سی بات پر لے بان لیجیے گرہا لگا لیجیے کہ سکرین پہ دیا گیا نمبر میرا پرسنل وارس اپ بزنس وارس اپ نمبر ہے اس نمبر کے علاوہ میرا کوئی نمبر نہیں ہے میرا کوئی خادم خلیفہ یا شاگر کسٹالوجی میں نہیں ہے آپ کسی بھی قسم کی بات کرنا چاہیں رابطہ کرنا چاہیں تو میرے نمبر پر مجھے ہی کال کریں گے ایک بات اور دوسرا یہ کہ جو میری پرسنل ریڈنگ کی سرویسز ہیں اور سپریچول سرویسز ہیں وہ میں نے کلوز کر دی ہیں اس مہینہ بے پناہ مسروفیات کے سبب میں کوئی کام نہیں کر پا رہا صرف یوٹیوب پہ ہی آپ سے مخاطب ہوتا رہوں گا تو برائے میربانی چینل سے منسلک رہے اور اگلے ماہ انشاءاللہ العزیز میں آپ سے مربوط رابطے میں آ جاؤ گا انشاءاللہ تو بہت شکریہ برجے سرطان کہ میں نے آپ کی قیمتی گھری ضائع کی کچھ وقت آپ کے میں نے لیے اب بڑھتے ہیں آپ کے منتلی ہورس کوپ کی طرف ستمبر آپ کے لئے ایک نیا سیزن لے کے آرہا ہے ایک نیا آغاز لے کے آرہا ہے جو جو خضاں میں پتوں کا رنگ بدلے گا تو تو آپ کی قسمت کے جو خد و خال ہیں وہ بھی بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ اچھے ہیں یہ مصبت ہیں یہ جو وائبز ہیں آپ ترقی خوشحالی اور قشش کے قانون کے ساتھ انشاءاللہ مضبوط ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کا جو مہانہ ذائچہ ہے یہ بے پناہ روشن مبارک اور خوشیوں اور سعادتوں بھرے امکانات کو لیے ہوئے ہیں مہینے کے آغاز سے ہی آپ کے لیے مشکلیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی نئی راہیں ہمبوار ہونا شروع ہو جائیں گی اگر آپ کوئی نیا پروڈیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں کسی نئے تعلق کو قائم کرنا چاہتے ہیں یا اس پر غور کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے چھلانگ لگائیں چھلانگ ضرور لگائیں کوشش کیجئے ہمت کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیات کامران فرمائے گا اس مہینے آپ کے لیے سبز روشنی سبز رنگ گرین کلر جو ہے وہ آپ کے لیے بہت مبارک ہے یہ میں نے آپ کے لیے اشارہ کر دیا ہے اسے سمجھ لیں مہینے کا آغاز ایک بڑے اہم واقعہ کے ساتھ ہو رہا ہے ایک بڑا بگ میگا استالوجی ایونٹ ہے کہ وینس جو محبت کا کشش کا آرٹ کا خوبصورتی کا اور خوشیوں کا تفریحات کا انعامات کا قوقع ہے وہ تین ستمبر کو لیوں میں آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ڈائریکٹ ہو جائے گا مستقیم ہو جائے گا جو پچھلے ہفتوں سے مسلسل ڈیٹو گریڈ تھا رجت کی حالت میں تھا تو کینسر کہہ رہے تھے کہ فارغ ہیں آمدنی نہیں ہے پیسہ نہیں آرہا تو کینسر تین ستمبر کے بعد آپ کی جیبیں بھرنے والی ہیں مال آنے والا ہے بینک بیلنس بڑھنے والا ہے مالی پریشانیاں دور ہونے والی ہیں انشاءاللہ آپ کی تخلیقی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوگا اس لیے کہ جب مال آئے گا تو پھر آپ خوش ہوتے ہیں اور جب کینسر خوش ہوتے ہیں تو ان کی جو اندر کی صلاحیت ہے اور مہارت ہے وہ اپنے نقطہ کمال پر پہنچ جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کینسر جب غریب ہو یا پریشان ہو یا مالی طور پہ دکت کا شکار ہو تو اس کا دماغ کام نہیں کرتا اس کا دماغ تب بھی بہت کام کرتا ہے تو ذہنی پریشانیوں سے آپ کو ماشاءاللہ سے نجات مل دیئے تو خدا کا شکر بجال آئیے گا اس کے فضل اور اس کے کرم پہ اس کا شکرانہ نعمت کے طور پہ سجدہ شکر ضرور بجال آئیے گا جو پیٹر جو توسیح حکمت پشائش روحانیت برکت اور خوش قسمتیوں کا پلانٹ سمجھا جاتا ہے یہ غیٹو گریڈ میں جا رہا ہے پورس میں اور یہ آپ کے ذائچے کا دوستی کا روابط کا تعلقات کا خواہشات کا خواہشات کی تکمیل کا خوابوں کا گھر ہے تو یہاں یہ آپ کو تھوڑا سا پریشان کر رہا ہے لیکن میں نے آپ کو اس کا حل بھی بتانا ہے ویڈیو کے آخر میں میں نے سیگمنٹ شروع کیا تھا آگست سے میں آگے بھی اس کا حل آپ کو بتانے والا ہوں آپ کی کمیونٹی میں تھوڑی گڑبر آنے والی آپ کے جو تعلقات ہیں آپ کے دوستوں کے ساتھ جو آپ کی سیچنگ ہے اٹھک بیٹھک ہے وہ تھوڑی گڑبر ہونے والی لیکن یہ ہے کہ اگر آپ روحانی انسان ہیں اور آپ روحانی نشست کرتے ہیں آپ حلقہ درود میں بیٹھتے ہیں آپ حلقہ نماز میں بیٹھتے ہیں آپ باجماعت ذکر کرتے ہیں تو پھر تو کوئی فکر والی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں تو یہاں لڑائی جگڑے اختلافات کشیدیاں مسائل ڈپریشن ٹینشن سٹیس پیدا ہونے والی ہے تو ایسا ہی کوئی نہ کوئی آپ کے گلے پر جائے گا تو آپ نے دوستوں کی نشست میں جانے سے پہلے تھوڑا محتاط رہنا ہے اور خود کو قول رکھنا ہے تو میرکری سن کے ساتھ کنجیکٹ کر رہا ہے جسے آپ کی ذہنی صلاحیتیں قابلیتیں آپ کی بات چیت میں جو تاثیر ہے آپ کی گفتگو کا جو فن ہے اور آپ کے الفاظ جو دلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں وہ سب کچھ بہتر ہونے والا انشاءاللہ رزیز آپ زبان سے بہت کچھ کماتے ہیں آپ کی زبان میں اللہ نے رزق رکھا ہے عمومی طور پر بلچ سرطان کی زبان میں اللہ نے بہت کچھ رکھا ہوتا ہے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے چودہ ستمبر کو آپ کے مواسلات آپ کے تعلقات آپ کی عام دورفت آپ کی انٹرنیٹ لائف آپ کا سوشل میڈیا کا یوز کرنا یہ آپ کے لیے بڑا عجیب و غریب سا ایک محول پیدا کر دے گا جس سے آپ کی صلاحیتیں متاثر ہو جائیں گی تو میں آپ کے لیے یہ مشروع دے رہا ہوں آپ کو کہ چودہ ستمبر اور پندرہ ستمبر یہ دو دن آپ نے تھوڑا سا سوشل میڈیا ایکٹیوٹی انٹرنیٹ موبائل لائف موبائل لائف اور اس طرح کی چیزوں سے تھوڑا سارا آپ نے محتاط رہنا ہے کسی الجن میں کسی پریشانی میں آپ مختلع نہ ہو جائیں اسی عرصہ میں کنیا کا یعنی برج سنبلا کا آزرا کا ورغو کا جو سیزن چل رہا ہے جس نے آپ کے تجزیات میں آپ کے عمل میں آپ کی تحریک میں آپ کی فطرت کو بدیہی اثرات سے نوازا اور آپ کے اندر ہم دربی کے آثار پیدا ہوئے اور آپ کی کئی خصوصیات جو دبی ہوئی تھی وہ کھل کے سامنے آئیں اب اگست ستمبر کے آخری ہفتہ میں لبرا سیزن سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ کا جو محنت کرنے کا کام ہے ورک شاپ میں یا اجتماعی کام جو آپ کرتے ہیں یا چیزوں کو جوڑتے ہیں یا جو آپ کی تخلیقی یا نئے قسم کے امور پہ آپ کی صلاحیت اور قابلیت ہے وہ کھل کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی اور اگر آپ کچھ بناتے ہیں اگر آپ تحقیق کرتے ہیں یا کسی چیز پہ آپ کا فوکس ہے ان تمام امور میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ لبرا کا یہ سیزن جو کارڈنل سائن لبرا ہے یہ آپ کے گھر آپ کے خاندان اور آپ کے تعلقات اور آپ کی رہائشگاہ فیملی اپارٹمنٹ اور خاص طور پر والدہ کے جمعی معاملات میں آپ کے لئے حوصلہ افضاء اثار پیدا کرے گا یعنی اگر آپ کی والدہ بیمارے ہوں سے اتیاب ہو جائیں گی گھر کا محول ٹھیک نہیں تھا تو گھر کے محول میں انشاءاللہ کافی بہتری آ رہی ہے مکان خریدنا بیچنا پروپٹی کا سودا کرنا نقل مکانی کرنا یہ لیورا سیزن میں آپ کے لئے یعنی ستمبر کے آخری اشرا سے لے کے اکتوبر کے پہلے بیس دن تک یہ کام آپ کے لئے بڑھیں اچھے رہیں گے مناسب رہیں گے اب یہ مہینہ جیسے جیسے اپنے اختتام کی جانی بڑھے گا انتیس ستمبر کو آپ اپنے ازائم میں استقلال محسوس کریں گے آپ اپنے اندر غیبی طاقت موجزن پائیں گے اور اپنے اہداف کو بھرکتہ ہوا محسوس کریں گے پورے چاند کی جو شدت ہے شولہ نمہ بھرپور چاند جو برج حمل میں انتیس ستمبر کو آئے گا یہ آپ کے مشکلوں اور مشکل مسائل کو حل کرنے کے لئے آپ کے لئے مددگار ثابت ہوگا تو مجموعی طور پر برج سرطان کینسر کے لئے کائنات نے یہ مہینہ ایک توفہ کے طور پر پیش دیا ہے پچھلے کئی ہفتوں اور مہینوں کے جو مسائل ہیں جو مشکلات ہیں وہ حل ہوتی ہوئی انشاءاللہ نظر آ رہی ہیں ہم خیال افراد آپ کے گھرد جمع ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کا ویجن آپ کی سوچ آپ کا نظریہ اسے تصریم کیا جائے گا آپ کے خاندان میں آپ کی عزت آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا اور آخر میں میں آپ کو اہم ترین امور پر سہت کا خیال رکھیں یہ ستمبر کا پیغام ہے برج سرطان کے لیے لیوینڈر آئل یعنی گلے ریحان ارکے ریحان یا روغنے ریحان آپ کے لیے مبارک ہیں اب آپ کو یہ کہاں سے ملے گا یہ ہر شاپ سے ملے گا یہ پنسار کی دکان سے ملے گا یہ کاسمیٹک شاپ سے ملے گا لیوینڈر آئل میں نے اتنی آسانی سے یہ دہرا دیا ہے اسے اردو میں گلے ریحان کہتے ہیں اس کے متبادل کے طور پر بنقشہ بھی ہے اس کے متبادل کے طور پر آپ جامنی پھولوں والا تنسی یا نیاز بو بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کا ارک لے لیں آپ اس کی خوشبو لے لیں اس کا اتر لے لیں آپ اس کا تیل لے لیں وہ آپ کے لیے شفا بخش اور سعادت والا ہوگا برکت والا ہوگا اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اللہ نے ان چیزوں میں تاثیر رکھی ہے اور ان تاثیروں سے استفادہ کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمیتھسٹ یعنی جمشت جسے اردو میں جمشت کہتے ہیں ایمیتھسٹ جامنی کلر کا ایک خوبصورت جیم سٹون ہے یہ آپ کی طاقت میں آپ کے تعلقات میں اور آپ کے رزق میں اضافہ کا سبب بنے گا اللہ نے اسے یہ طاقت اور تاثیر بخشی ہے اور سنبر کے مہینے کا آخری پیغام آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کی صلاحیتوں میں آپ کی قابلیتوں میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ ترقی کے لیے جو طاقت آپ کو چاہیے جو پشپ چاہیے آپ کو وہ آپ کو ملے گا آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوگا آپ عظم مسمم کے ساتھ کائنات کو مسخر کرنے والی طاقت سے فیض یاب ہوں گے اور زندگی کے تاریخ پہلوں پہ آپ کی نگاہ جائے گی اور آپ چھوٹی 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 چیزوں کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ سلیخے کے ساتھ درست طریقے سے جوڑ دیں گے اور اپنے مسئلے کو حل کر لیں گے اچھا تانہ بانہ بن لیں گے آپ اس میں اللہ آپ کا حامی و ناصر مفتی محمد عمران حیدر عزیوی کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ مبارکہ بڑے